بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ڈاپک شروع کر رہے ہیں 8.5 جو کہ ہے زاویہ سعود اور زاویہ نزول انگلیش میں سے کہیں گے انگل آف ایلیویشن انگل آف ڈیپریشن فرض کریں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ایک بیلڈنگ ہے جس طرح میں بک والی اگزامبل ریپیٹ کر رہا ہوں اور سمجھیں کہ آپ کچھ اس طرح کھڑے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ تھوڑا سا انچائی پہ کھڑے ہیں یہ کچھ اس قسم کی جگہ ہے یہاں پہ بیلڈنگ شروع ہو رہی ہے اور یہ کچھ ایسے کر کے بیلڈنگ جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کا جو سیدھا دیکھنا ہے اگر آپ بالکل آنکھوں سے سیدھا دیکھیں فرض کریں تو آپ اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں پوائنٹ ڈی کو اگر آپ آنکھوں کو تھوڑا سا اوپر کریں اور بیلڈنگ کی ٹاپ کو دیکھنا چاہیں تو ٹاپ کو ہم بی کہتے ہیں اگر آپ بیلڈنگ کی باٹم کو دیکھنا چاہیں جہاں سے دروازہ شروع ہو رہا ہے تو آپ کو آنکھیں نیچے کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کا آنکھ بہتر بنانی چاہیے آنکھیں مجھے یہ آپ کی آنکھ ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ اوپر دیکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں نا آنکھوں کو ڈیلہ اوپر چلا جاتا نیچے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ڈیلہ نیچے آ جاتا ٹھیک ہے نا ایسے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کو یہ آپ اوپر کو دیکھ رہے ہیں تو سیدھا جو آپ دیکھتے ہیں نا اس سے آپ بسیکلی کہتے ہیں ہوریزنٹل لائن ہوریزنٹل لائن اب ٹھیک کو دیکھنے کے لیے اس ہوریزنٹل لائن سے جتنا آپ کو اوپر دیکھنا پڑتا ہے اور یہ اینگل بنتا ہے نا اسے کہتے ہیں اینگل آف ایلیویشن یا زاویہ السعود اور اس ہوریزنٹل لائن سے جتنا آپ نیچے دیکھتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اینگل آف ڈپریشن یا زاویہ نزول اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ سیدھا ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں اسے کسی سیدھے پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ اینگل کیسے میر کریں گے یہ سارا کام بسیکلی یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا نا اس طرح بسیکلی تو آپ کچھ نہ کچھ انسٹرمنٹس یوز کرتے ہیں نا تو وہ انسٹرمنٹس آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ ان کی سیٹنگ سے اس طرح ہوتی ہیں کہ بھائی یہ سیدھی لائن ایسے ہے ہوریزنٹل لائن اور اگر آپ نے اس پوائنٹ کو دیکھنا ہے تو وہ جو بھی انسٹرمنٹ ہوگا جتنا آپ اس کو پر کریں گے تو اس کی ریڈنگس آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ انگل لیٹسے کہ گرین ہے نا لیٹسے کہ یہ 45 ڈگریز کا انگل ہے اور وہ انسٹرمنٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نیچے کو دیکھ رہے ہیں ہوریزنٹل لائن سے اور یہ لیٹسے کہ 35 ڈگریز کا انگل ہے تو یہ چیز آپ کو بتاتے ہیں انسٹرمنٹس اچھا اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ جتنا آپ اوپر کو دیکھتے ہیں ہوریزنٹل لائن سے اس انگل کو اینگل آف ایلیویشن یا زاویہ سعود کہتے ہیں سعود یا اوپر کو جانا اور جتنا آپ نیچے کسی چیز کو دیکھیں ہوریزنٹل لائن سے اسے آپ کہتے ہیں اینگل آف ڈپریشن یا زاویہ نزول نزول کہتے ہیں نیچے کو آنا اس سے آپ کو یاد رہے گا اب یہ تو آپ کو سمجھ آگیا کہ اینگل آف ایلیویشن اور ڈپریشن کسی کہتے ہیں آپ آگے جو اس کی اپلیکیشن ہے اس میں آپ اس پوائنٹ آف ایلیو سے سوچیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک رائٹ آنگل ٹرائنگل بن رہی ہے فرض کریں کوئی سیدھی چیز ہے مطلب کوئی بیلڈنگ ہے کوئی ایسی چیز ہے کوئی منار ہے تو یہ دیکھیں ایک طرح سے رائٹ آنگل ٹرائنگل بن گی یہ آنگل آپ کے پاس آگیا اگر آپ نکالنا چاہے تو یہ آنگل بھی نکال سکتے ہیں اب اگر آپ کو مطلف چیزیں آنا انہوں سکتی ہیں کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ معلوم کریں فرض کریں کہ یہ فاصلہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جائے اس پوائنٹ سے آپ مثال کے طور پر دس میٹر دور ہیں تو کہتے ہیں بیلڈنگ کی ہائٹ معلوم کر لیں یہاں سے لے کہ یہاں تک اوپر والی جو ہائٹ ہے فرض کریں یہاں پہ وہ پہلی منزل ہے فرض کریں تو آپ نے پہلی منزل سے ٹاپ آف بیلڈنگ کی ہائٹ معلوم کرنی ہے اسی طرح یہ اینگل آف ڈپریشن ہے ممکن ہے اچھا اس کی طرف بعد میں آتے ہیں اس کی اور پوسیبیلٹیز ڈسکس کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ جناب یہ ہمیں پتا ہے یہ ٹاور جو ہے فرض کرو یہ ٹاور ہے اچھا ہمیں پتا ہے کہ یہ سو میٹر اونچا اور یہ اینگل بھی پتا تو وہ کہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا فاصلہ ٹاور کی بیس سے کتنا ہے تو پھر یہ ڈسٹنس نکال لہا ہوگا یہ والا تو پھر وہی ٹرگنومیٹر گریشوز آپ نکال کی ساری چیزیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو میں نے یہ بتایا آم اینگل آف ڈپریشن کا اسی طرح اینگل آف ڈپریشن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو لیدہ سے بتاتا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ جہاز جا رہا ہے جہاز سے زیادہ مکھا لگ رہا ہے لیکن بہرحال فرض کریں کہ جہاز ہے ٹھیک ہے اب زمین پہ ایک بیلڈنگ ہے اب جہاز کی جو اپنی لائن آف سائٹ ہے یا ہوریزنٹل لائن ہے وہ تو یہ سیدھا جا رہا ہے تو اگر اس نے بیلڈنگ کو ٹارگیٹ کرنا ہو بیلڈنگ کو دیکھنا ہو تو اس کی جو لائن آف سائٹ ہے وہ یہ بنے گی تو اس ہوریزنٹل لائن سے یا ہورائزن کہلے سے یا ہوریزنٹل لائن کہلے جو بھی کہلے سے ہورائزن کہلے اس سے جو آپ کا یہ آنگل بنے آنگل آف ڈپریشن ہو گا ٹھیک ہے اب فرس کریں کہ آپ کو پتا ہے جہاز زمین سے کتنا انچا روڑا ہے آپ پتا ہے جہاز کے در انسرومنٹ لگے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جہاز اس وقت پانچ کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے مثال کے طور پر جن لوگوں نے جہاز سفر کیا ہوگا ہم شور کسی سے آپ کو پتا ہوگا کہ جہاز پانچ کلومیٹر کی بلندی پر جا رہا ہے اب آنگل آف ڈپریشن یہ ہے اب یہ ہوریزنٹل لائن ہے اور زمین کی ہوریزنٹل لائن ہے تو اگر یہ لائن اس کو کٹ رہی تو یا اس کیس میں یہ والا آنگل اس آنگل کی ایک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طرح سے آنگل آف ڈپریشن کی ایک آگیا 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 کو پتا ہے کہ سیدھا فاصلہ پانچ کلومیٹر ہے تو ایک طرح سے رائٹ آگل ٹرائنگل بیلڈنگ سے کتنا دور ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ڈسٹنس نکال سکتے ہیں یہاں آپ سے کہیں کہ جہاز جس پوائنٹ پہ بھی زمین پہ ہے یعنی کہ سایہ جہاں پڑھ رہا ہے زمین کے اوپر جس پوائنٹ پہ ہے جہاز آمیس اس پوائنٹ کے اوپر ہے نا جہاز پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی کتنا فاصلہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا جہاز کی سپیڈ سے ساری ٹائم کی بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں گے ٹرگنومیٹرک ریشو سو 90 کے انگل بنا کے رائیٹ انگل ٹرائنگل بنا کے تو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تب ہم مثال نمبر ایک کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی جگہ ہے کوئی مقام ہے اس کے سامنے پول لگا وا ایک دی پول کو تھوڑا سا بہتر کر باقی پول لگے ایک پول بنا دی دی ٹھیک ہے اب اگزامپل یہ ہے کہ پول کی انچائز ہے وہ چالیس میٹر ہے یعنی کہ یہاں سے لے کہ یہاں تا کہ فارٹی میٹر ہے اس پوائنٹ سے اس کا اینگل آف ایلیویشن جو نا وہ ٹاپ کا وہ سکسٹی ڈگریز کا تو یہ جو ہوریزنٹل لائن ہے تو یہ آپ آٹومیٹکل نائنٹی کے انگل بن گیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پول کے پائے سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ جو مقام ہے جہاں سے آپ میرمنٹ لے رہے ہیں یہ ڈسٹنس معلوم کریں یہ کیا ہوگا تو دیکھیں بہت آسان سیدھی ساتھی چیز ہے یہ آپ کے پاس ہے یہ نکال لیں اور یہ سکسٹی کیا انگل ہے تو کیا ہوگا دس اوبر دس آپ کو پتا ہے سائن ہوتا ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اس کا نہیں پتا دس سابر دس سکس ہوتا اس کا میں پتا نہیں ہے لیکن دس سابر دس ٹین ہوتا سیدھا سادھا ٹین سکسٹی کی ویلیو انڈر روٹ 3 ہے x کیا ویلیو آگی 40 over روٹ 3 بک میں اس کو solve کیا ہے 23.12 ہے یہ distance 23 پر 1 2 کتنا آسان تھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں گا کہ جب بک میں اکسر example دی اور میں پوئی 45 0 45 90 60 اس قسم کی انگل یوز کریں 30 کا بھی لیکن اگر آپ کو مختلف angle آجائے 48 9 آجائے تب calculator کی مدد سے 10 یا cos آسانی سے نکال سکتے ہیں اور ہم شور کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ basic functions کس طرح استعمال کرتے ہیں calculator میں مثال number 2 اس مثال میں بھی ایک tower ہے تاور کی اڑی کہ یہاں پہ ایک school باس ہے زمین یہ سٹاڑک ہوگی کوئی لیٹس ہے یہ ایک school باس ہے tower کے top سے اس کا angle of depression جو نا وہ 45 ہے یعنی کہ یہ سیدھی line اگر ہو horizontal line تو یہ 45 کے angle بنتا ہے اگر یہ 45 ہے تو of course یہ 45 ہو ٹھیک ہے تاور کی انچائی 30 میٹر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 30 میٹر ہے اب وہ یہ پوچھنے کہ school bus tower سے کتنا دور ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک distance کیا کتنا آسان ہے یہ پچھلے والی example جو ہم نے کی تھی بلکل وہی ہے کہ this over this 10 آجائے 10 45 کا angle ہے is equal to what this over this 30 over x 10 45 ڈگری سے 1 ہوتا 1 is equal to 30 over x جس کا مطلب یہ x is equal to 30 یعنی کہ یہ 30 میٹر کے فاصلے پہ اتنا آسان تھا تو اس کے ساتھ یہ topic جائنا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم ایکسرسائز 8.5 شروع کریں اسلام علیکم